سورة النصر مدنیہ فسبح بھی اور تصویح بیان کرو بحمد ربی کا اللہ کی تعریف کے ساتھ وستغفرہو اور بخشش طلب کرو انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کانا ہے توبہ قبول کرنے والا یعنی کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فتح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور فتح مکہ بہت بڑی خوشی ہے مسلمانوں کے لئے مکہ فتح ہو گیا مکمل بغیر لڑائی کے کافت ڈر کے گروں میں گس گئے کسی کی جرت نہیں ہوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے جب مسلمانوں کے دلوں میں ایمان تھا کافت ڈرتے تھے جب مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو جائیں پھر ہم کافروں سے ڈرہ کرتے ہیں آج ہمارے ایمان کمزور ہیں ہمارے حکمران کمزور ہیں ان کے ایمان ہے ہی نہیں بلکہ کمزور کہیں کی بات ہے تو کافت ڈر کے بھاگ گئے اللہ نے فتح نصیف فرمائی بہت بڑی خوشی اللہ نے دی تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابا عرض فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر اس خوشی کے عوض نفل و نوافل ادا کیے نفل پڑھے نبی علیہ السلام نے اس خوشی میں آٹھ نفل پڑھے ایک جگہ پہ بارہ نفل ادا کیے نبی علیہ السلام نے شکرانے کے کہ اللہ تو نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور دوسرے نمبر پہ صحابہ نے نفل ادا کیے تو اللہ رب العالمین نے جب خوشی دی تو خوشی کے موقع پر نبی علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر نفل ادا کیے ٹھیک ہے اور توجہ میری طرف کرو جب خوشی ملے تو سب سے بہترین طریقہ شکرانے کے اچھی نوکری مل جائے اچھی جوپ مل جائے اچھا گھر مل جائے اچھی بیوی مل جائے تو شکرانے کے طور پر دو نفل ادا کرو یہ میں بات کوئی مزاق والی نہیں ہے ان نکاح نصفل ایمان نکاح جو ہے آدھا ایمان ہے جب انسان کا نکاح ہوتا ہے نا تو پھر ایمان مکمل ہوتا ہے اس لیے یہ مزاق والی بات نہیں ہے جب بھی کسی قسم سب سے خوشی اس وقت آدمی کے ہوتی ہے نا جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بہترین شکرانے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دو نفل ادا کرو اور اس کا فیدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں شیاطین سے محفوظ فرما لے گا لڑائی جگڑے کم ہوں گے اور نبی علیہ السلام نے خوشی کے موقع پر نفل ادا کیے اللہ کی عبادت کی اللہ کی حمد سنا بیان کی ہم خوشی کے موقع پر کیا کرتے ہیں لڑکے کی شادی ہو تو کیا کرتے ہیں ڈول ڈمکے وی سی آر گانے فلمہ کنجر خسرے ڈانس پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اور سرلیاں پٹا کے نبی علیہ السلام کی سرہ سر مخالفت ہوتی ہے دین کی مخالفت ہوتی ہے کسی کو کہا جائے کسی کا دوست نہیں مانتا جناب کسی کے رشتہ دار نہیں مانتے کسی کا ابو نہیں مانتا کسی کا مامو نہیں مانتا کسی کی ہونے والی بیوی نہیں مانتی کہ جب تُو نے ہمارے پاس آنا ہے تو پورے طور طریقے کے ساتھ آنا ہے پتہ چلے گاؤں والوں کو کوئی آیا تھا کوئی کنجر آیا تھا اللہ محفوظ فرمائے ہمیں اتنا یعنی کہ مخالفت کرتے ہیں ہم دین کی تو جب خوشی ملے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جب غم آئے تو صبر کرنا ہے تو آگے فرمائے پھر تم نے بشش طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ کی علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا دنیا دار نہیں معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے انسان انسان کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسوہ اٹھنی پر سوار ہوئے حجت الویدہ کے موقع پر آپ نے بڑا لمبا چوڑا خطبہ دیا حج کا اور اس نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے حج کیا ہے جس کو حجت الویدہ کے نام پر یاد کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ نے خطبے میں فرمایا جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا میرا اب اس طرح ملوم ہوتا ہے کہ میں تھوڑے دن ہی تم میں رہوں گا اور آپ نے خطبے میں فرمایا اچھے طریقے سے خطبہ سن لو ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی میں موقع نہ ملے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا یہ موت کا پیغام لے کے آئی جب دین مکمل ہو جائے علاقے فتح ہو جائیں لوگ مسلمان ہونے شروع ہو جائیں تو پھر سار جہاں تک آپ چاہتے تھے لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر نبی کی ضرورت نہیں پڑتی پھر نبی دنیا میں اللہ تعالی اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اس صورت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی جو بھی آپ کو خوشی عطا فرمائے بہترین طریقہ یہ ہے خوشی ادا کرنے کا کہ آپ وضو کرو جتنی اللہ نے توفیق دیئے دو چار آٹھ نفل ادا کرو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ اس میں برکت ہوگی جو اللہ نے آپ کو خوشی دیئے اور اللہ تعالی رضا اراضی ہو جائیں گے جب اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے تو پھر اور تمہیں کیا چاہیے لیکن اگر خوشی کے موقع پر حدیث کی قرآن کی دھجیاں اڑاؤ گے تو یاد رکھنا تم کبھی بھی دنیا کی کوئی خوشی حاصل نہیں کر سکتے زلیل ہوگے نکام ہوگے پریشان ہوگے دیکھتے نہیں جتنا زیادہ کسی کے شادی پر ڈولڈ مکہ کنجر ناچ گانا ہوتا ہے نا سب سے زیادہ ان کے گھروں میں اختلاف ہوتا ہے ایک مہینہ دو مہینے بھی نہیں گزرتے اور بیوی اور خامد کا اپس میں اختلاف ہو جاتا ہے طلاق ہو جاتی اور جنہوں نے دین کے مطابق بنیاد صحیح رکھی ہے وہ سالہ سال ساری زندگی ان کی سکون کی گزرتی ہے جن کی بنیاد ٹھیک نہیں جب آدھا ایمان ہے نکاح وہ آپ کی بنیاد ہی نہیں ٹھیک نوجوان ہو جذبہ ہے لیکن میرے بھائیوں یہ کفار کی سادش ہے لیکن ہم ان میں شامل ہیں پیردر پیر ان میں شامل ہو رہے ہیں اس لئے ان چیزوں سے درے کیا جائے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دھول کی آواز اتنی نفرت کی کہ آپ کو جہاں پہ آواز آتی تھی آپ وہ محلہ وہ گلی تبدیل کر لیا کرتے تھے کانوں میں انگلیاں لے لیا کرتے تھے مجھے دھول مسیقی کی آواز نہ آئے میرے محبوب نے اتنی نفرت کی ہے ان چیزوں سے ہم نے محبت اتنی کی ہے کہ جو لپیاں ہیں وہ ہیڈ فری ہے وہ ہی ہم نے کانوں میں لگا لی ہڈ فری کانوں میں لگا لی نبی علیہ السلام نے اس سے نفرت کی ہے آپ نے فرمایا گانا گانے والا اور گانا سننے والا وہ شتان ہیں اور قیامت کے دن ان کے کانوں میں گندک اور شیشہ پگلا کر کے گرم کر کے ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور پوری صورت کا لب لباب اللہ ہمیں خوشی دے تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو نفلو نوافل ادا کرو غمی آئے تو صبر کرو صبر کے موقع پر جب تم آپ غمی میں صبر کرو گے تو اللہ تعالی اس کا تمہیں عجر دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے ہم دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے اس لئے ہمیں آخرت کی فکر کرنے چاہیے نہ کہ دنیا میں شورام کی زندگی گزاریں اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں شیعتین کے حملوں سے دنیا کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین و ما توفیق اللہ باللہ